السلام علیکم میں سائمہ زرار ساتھ کین ایڈیوکیشن سرویسز کے جانب سے آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیئیت سے ہوں گے اور دل لگا کر پڑھ رہے ہوں گے بچوں ہم نے اپنے پسیل دو لیکچر میں ریل کے انجن کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ بہت طاقتور اور خوبصورت ہوتا ہے اور یہ کئی منبوچ آندھی طفان کی رفتار سے کھینچے چلا جاتا ہے انجن کے اندر ایک بہت بڑی مشین ہوتی ہے جس کی ہر وقت اکڑال کی جاتی ہے اگر ریل کا انجن سفر کر کر آتا ہے تو اس کی فورت مرمت کی جاتی ہے تاکہ اس میں کوئی خرابی نہ ہو پائے بچوں ہم نے اس کا کاپی کا کام کیا تھا آج ہم اس کا کتاب کا کام کریں گے سوال نمبر ایک ہے دیئے گئے الفاظ کے آخر میں ایک یا دو فروف بڑھا کر نئے الفاظ بنائیے الفاظ آپ کو دیئے گئے ہیں دیکھ نیا لفظ بنا دیکھا ساتھ سے ساتھی کھول سے کھولا ہاتھ سے ہاتھی بیکار سے بیکاری سرخ سے سرخی راستہ سے نیا لفظ بنایا راستے اور جل سے نیا لفظ بنا جلنا دیئے گئے الفاظ کے معنی لکھئے الفاظ آپ کو دیئے گئے ہیں بوچ اس کا معنی ہے وزن مہارت مہارت کے معنی ہے قابلیت معائنہ جانچ مرمت بنانا یا درستی خدشہ کہتے ہیں ڈر یا خوف کو ظاہری کے معنی ہیں دیکھا ہوا چوکس ہوشیار یا تیار سگنل اشارہ انتظام بند و بس پیچیدہ مشکل دیئے گئے الفاظ کے مترادف الفاظ لکھئے مترادف کہتے ہیں ہم معنی الفاظ کو یعنی وہ الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں یہاں آپ کو الفاظ دیئے گئے خوف جس کا مترادف ہے ڈر پوشیار خبردار آفت کا مترادف ہے مسیبت یہ ہم معنی الفاظ ہیں دوست اس کے معنی مترادف ہیں ساتھیں تاریکی اندھیرہ بدن جسم عدل انصاف دوزخ جہنم چھاؤں کا مترادف ہوگا سایا نستی کا مترادف ہے کری دیئے گئے پیرگراف میں دیئے گئے خالی جگہوں کو مناسب لفظ لگا کر پڑھ کیجئے کتاب آپ پڑھئے گا کتاب میں یہ سبق میں یہ پیرگراف موجود ہے اور خالی جگہ پڑھ کیجئے گا میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہوں انجن کا مستری ہر وقت اس کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہے وہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کے ہر پرزے کو تیل لگاتا ہے تاکہ وہ آسانی سے اپنا کام کرتا رہے ہر لمبے سفر کے بعد انجن کا غور سے معاینہ کیا جاتا ہے اور چھوٹی موٹی مرمت فوراں کر دی جاتی ہے پھر ہر پچاس ہزار میل سفر کرنے کے بعد انجن کو ورک شاپ پھج دیا جاتا ہے جہاں اس کے کل پرزے کھول کر اچھی طرح سفائی اور مرمت کر دی جاتی ہے اگر ایسا نہ کیا جائے تو انجن چند ہی سال میں بیکار ہو کر رہ جاتا ہے دیے گئے مضبط جملوں کو منفی اور سوالیہ جملوں میں تبدیل کریں مضبط میں نے انجن دیکھا جب ہم اسے منفی بنائیں گے تو نہیں کا استعمال کریں گے میں نے انجن نہیں دیکھا اور جب ہم اسی جملے کو سوالیہ بنائیں گے تو شروع میں جملے کے شروع میں کیا کا اضافہ کریں گے بچے جب ہم سوالیہ جملہ بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کا اضافہ کرتے ہیں اور جملے کے آخر میں سوالیاں نشان ضرور لگاتے ہیں جیسے کیا میں نے انجن دیکھا کیا لگایا اور پھر آخر میں سوالیاں نشان لگایا اسی طرح یہ ایک بڑی مشین ہے اس کا جب ہم نے منفی جملہ بنایا تو نہیں کا استعمال کیا یہ ایک بڑی مشین نہیں ہے اور جب سوالیاں بنایا تو کیا کا استعمال کیا اور آخر میں سوالیاں نشان لگایا کیا یہ ایک بڑی مشین ہے انجن کی مرمت ہوتی ہے انجن کی مرمت نہیں ہوتی ہے کیا انجن کی مرمت ہوتی ہے ڈرائیور چوکس ہوتا ہے منفی ڈرائیور چوکس نہیں ہوتا سوالیا کیا ڈرائیور چوکس ہوتا ہے گاڑی آگے بڑھتی ہے منفی گاڑی آگے نہیں بڑھتی ہے سوالیا کیا گاڑی آگے بڑھتی ہے دیئے گئے جملوں میں جمع کو واحد سے بدل کر جملے دوبارہ لکھئے آپ کو یہ جمع جملے دیئے گئے ہیں ان کو آپ نے واحد میں بدل کر لکھنا ہے آپ نے ریل کے انجن تو دیکھیں ہوں گے جب ہم واحد میں لکھیں گے تو لکھیں گے آپ نے ریل کا انجن تو دیکھا ہوگا انجن کے مستری ہر وقت ان کی دیکھ دال کرتے ہیں یہ جمع جملہ ہے اس کو جب ہم واحد میں تبدیل کریں گے تو لکھیں گے انجن کا مستری ہر وقت ان کی دیکھ دال کرتا ہے اسی طرح چھوٹی موٹی مرمتیں فوراں کر دی جاتی ہیں واحد میں جب ہم تبدیل کریں گے تو لکھیں گے چھوٹی موٹی مرمت فوراں کر دی جاتی ہے پٹریاں پئیوں کو خود بخود موڑتی رہتی ہیں پٹری پئیے کو خود بخود موڑتی رہتی ہے کانٹا بدلنے والے ایک اونچے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں کانٹا بدلنے والا ایک اونچے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے مجھے امید ہے آپ کو سبق ریل کا انجن اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا آپ کا یہ سبق آج مکمل ہوا کتاب کا یہ کام آپ اچھی طرح مکمل کر لیجے گا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو مجھ سے پوچھ لیجے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ